السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں ہوں شیخ امتیاس اور آپ دیکھ رہے ہیں نول شیخ ناظرین آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایسی دعا بتائے گی کہ جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان گنی کو بتائی تھی اور حضرت عثمان گنی جب بیمار ہوئے تو آپ کو وہ دعا بتائی تو وہ جلدی سے ٹھیک ہو گئے تو ناظرین اگر آپ بھی بیمار ہیں کسی بھی طریقے کی آپ کی بیماری ہے کئی دن ہو گئے ڈاکٹر سے علاج کرنے کے باوجود بھی اس بیماری سے آپ کو شٹکارہ نہیں ملتا یا پھر آپ کے گھر کے اندر بھی کوئی بیمار ہے تو آپ اس عمل کو لازمی کر لیں اس عمل کے اندر وہ طاقت ہے وہ پاور ہے جو حضرت عثمان صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی اس دعا کی اندر کہ آپ کو اس سے فائدہ ضرور ہوگا تو اگر آپ بھی جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آپ پورا دیکھیں چینل کو سبسکرائب کر کے پاس میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دے ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک ضرور کر دے اگر آپ چاہتے ہیں کہ اور لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھائے تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر ضرور کرے اور سباہ کی مستحق بنے چلیے ویڈیو کی طرح بڑھتے ہیں عمل کا جو طریقہ ہے اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤ یہ جو دعا ہے یہ ابن سنن صفہ نمبر پانسو تپن کے اندر یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت عثمانی گنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں ایک مرتبہ بیمار ہوا تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آیادت کے لیے تشریف لائے آنے کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا پڑی اور دم کیا تو میں جو ہے جلدی سے ٹھیک ہو گیا تو ناظرین وہ دعا کونسی ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اور آپ سکرین پر بھی یہ دعا دیکھ سکتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دعا ہے یہ آپ کو جو بھی اگر کوئی بیمار ہے اس کو آپ خود پڑھ کر دم کریں یا پھر اگر آپ پڑھ سکتے ہیں تو آپ اگر بیمار ہیں تو آپ خود پڑھ کر اپنا آپ پر دم کر دیں انشاءاللہ تعالی آپ کی ساری بیماری دور ہو جائے گی تو بس آج کے لئے تناہی السلام علیکم خدا حافظ